ذرا رکھئے ذرا سوچئے جوتش پر کیا جانتے ہیں کیا سمجھنا چاہتے ہیں میں رتن پرامرشگی ہوں جنم پتری کا دیکھتا ہوں اور اس کے آدھار پر کاری کرتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سہمتی یا اسہمتی کی جانچ نہ ہو جائے سے پہلے ہی اپنا مطلب صد کرنے لگوں جب بھی دو پکش پارس پر اکھوں تو مطلب کی پارس پر اکتا ہو جگیاسہ اور سمادھان کی تارکی اکتشا ہو ورطمان اور بھوش ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی گھٹھے میں گرنا چاہے تو اسے کون روکے اور کیوں اور کیوں کوئی گھٹھے میں گرے ایشور نے جیون کو سمارنے کے لیے دیا ہے کیوں کی ہمیں کیڑا مکوڑا نہیں انسان بنایا ہے جس طرح گلشن سے خوشبو آتی ہے رتن اسپندن کرتے ہیں پترکہ کا آتم کارک رہے جاتک دیوست انک ناماکشر لگن ودیا بھاگ گرہ سادھک نکشتر پھولوں کا اتر کیا ایسے ہی بن جاتا ہے گلاب جل بھی گلابوں کی واشپ کی ٹھنڈی بھوندے ہیں اور اتر پھولوں کا ست ایسے ہی پترکہ کا ست بہو ودیوں سے نکلتا ہے تب پرسپھٹن ہوتا ہے رتن کا کینطو رتن سے اپیکشہ نہ رکھی جائے پر ہاں انوہوٹی دیکھی جائے